اس میں پرماتمہ نے سمجھا ہے کہ بیٹا جو سادنائے جن بگوانوں کو تم پرماتمہ مانے ہوئی ہو ان کی بگتی کرنے سے موکس نہیں ہوتا زنم اور مرتو کا روک سماپت نہیں ہوتا کٹھن کٹھن سادنائے کر کے سادق بڑی بڑی یعنی دیوپد کو پرابت کر لیتے ہیں اور پھر اپنا پن اکسین ہونے پر پھر دوبارہ زنم اور مرتو مات جاتے ہیں پرماتمہ بتاتے ہیں من تو چل رہے سکھے ساگر جاں سبد سندھورت ناگر اب سکھ ساگر کسی کہتے ہیں سنکھوں لہر میر کی اپجیں کہر نہیں جاں کوئی دا سے گریب اچل اوی ناسی سکھ کا ساگر سوئی سنکھوں لہر میر کی اپجیں اور کہر نہیں جاں کوئی جیسے کبھی کبھی ایک آن ستھان پر بیٹھے ہو پرماتمہ کی یاد آ رہی ہو اس میں اچانک شریر کے اندر ایک ایسی ہلور اٹھتی ہے کوئی بھی برا نظر نہیں آتا ایک دم سانت صبح ہو جاتا ہے سطروں کے پرتی بھی سطرتہ نہیں آتی کسی نے کتنا ہی دکھ دے رکھا اس کے پرتی بھی کوئی گلانی نہیں رہتی وہ لہر تھوڑی سی دیر کی ہوتی ہے اس کے چلے جانے کے بعد کتنی کوسس کر لے وہ بھاو نہیں بنتا پرانی کا اور اس کے بعد پھر وہی وہ ایسے ہے وہ ایسے ہے ایسے کرنا ہے کوئی ٹینشن کی یاد آ جاتی ہے بہت سے ایسے سمجھے ہیں پھر گھیر لیتی ہے تو پرماتمہ یاد دلاتے ہیں کہ اس ست لوگ کے اندر ایسی ہلور سنکھوں سنکھوں وہاں اتنا سکھ رہتا صدا سنکھوں لہر مہر کی اپ جائیں اور کہر نہیں جا کوئی داس گریب اچل ابی ناسی سکہ ساگر سوئی اچل عمر جیسے جس کو ساسوت ستھان کہتے ہیں وہ ست لوگ ہیں سناتن پرمدھام کبھی ناس نہیں ہونے والا عمر لوگ اور وہاں عمر پرس ستھ پرس وہ پرماتمہ ہے تو کبیر پرمیشور جی سمجھا رہے ہیں کہ کوٹی زنم تو بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیا رہے پنیاتمہ جیسے آدھرنیے نانک صاحب جی جو سکھ درم کے پرورتک ہے یہ آتما ستیگ کے اندر وہ امبریش راجہ تھے راجہ امبریش بڑے بھگت تھے ستھے سادک تھے وشنو جی کے اور دروازہ جی ایک بہت بڑے سدھ پرس تھے دروازہ کے سامنے سب کھاپیا کرتے تھے دروازہ جی ان کے گھر پر سلے گئے اور ان کو کچھ اجھاتمک مارگ اپنے حساب سے بتانے کی چیشٹہ کی راجہ امبریش نے ان کی اس میں تصوی کرتی دے دی لیکن بعد میں اپنی کریائیں وہی رکھی دوسری بار جب دروازہ جی آئے اس نے دیکھا کہ وہی کریائیں کر رہا تو اس کو بڑے دکھ ہوا کہ تُو نے میری آگیا کا پالن نہیں کیا راجہ امبریش کو سماپت کرنے کے لیے مارنے کے لیے ایک صدرشن چکر چھوڑ دیا اور وہ اتنا تیز جیسے آگ کا پورا گولہ ہو اور وہ امبریش کی طرف پھینک دیا سامنے بیٹھے تھے امبریش کے چرنک چھو کر وہ صدرشن چکر واپس دروازہ کو مارنے کے لیے چل پڑا اب دروازہ وہاں سے بھاگ لیا اپنی جیون رکشہ کے لیے بھگوان برمہ کے پاس گیا برمہ نے منہ کر دیا کہ ریشی جی یہاں سے جاؤ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اسے تیری رکشہ کرنا پھر شیف جی کے لوگ میں گیا دوڑا دوڑا اوپر سدھی سے اوڑ کر اور پیچھے پیچھے سدرشن چکر چل رہا ہے شیف جی نے بھی دیکھا کہ یہ تو بہت خطرناک سستر ہے اور ریشی جی یہاں سے جائیے یہاں سے جائیے میں نہیں اسے تیری رکشہ کر سکتا ویشنو جی کے لوگ میں گئی اور ویشنو جی کا پوزاری تھا آمبریس ویشنو جی نے پوچھا کہ کیا بات کری کیا گستا کی کر دی ریشی جی آپ نے تب اس نے ساری کہانی بتائی کہ گلتی میری ہی ہے تب ویشنو جی نے کہا کہ ریشی جی یہ بگتی مارک ہے آپ جاؤ اور راجہ آمبریس کے چرن چھو وہ اکسما کریں گے تو وہ اکسما ہوگا نتھا نہیں اب وہاں اس کے پیروں تلے کی زمین کھسے گی دروازہ ریشی کے ہاتھ جوڑ کر کہتا بگون آپ کے دربار میں میری رقصہ نہیں ہے اور کہاں ہوگی جی چھو جی کہنا لگے آپ جائیے جو میں نے کہنا تو کہہ دیا اب دروازہ وہاں سے باگیا پھر آکاس میں اڑ کر پیچھے پیچھے وہ صدرشن چکر امبریس راجہ کی چرنوں میں آ کر کہ وہ دروازہ گر گیا اور کہا میری رقصہ کرو مجھے بچا دو تب امبریس راجہ نے کہا کہ ریشی جی میں نے کچھ نہیں کیا آپ کا کیا آپ کو ملا ہے اور بات سنو ریشی جی یہ بگتی مارک ہے اس میں کسی کے ساتھ جور جبردستی نہیں کرنی چاہیے اپنا گیان تو کوئی مانتا ٹھیک اور نہیں مانتا تو نہیں تب اس نے پکڑ کے صدرشن چکر کو سانت کر دیا امبریس راجہ نے اور پکڑا دیا لے ترا سستر جان بچی لاکھوں پائے سستر سکر منائے ہیں ریشی جی ریشی نے کہا کہ راجن آپ تو سچ مچ سچے بھگت ہو مجھ سے گلتی ہو اب وہ راجہ امبریس اگلے جنم میں تریتا یوگ میں جنمہ تب تک وہ سورگ آدھی میں اپنا پن اکشین کرتا رہا تریتا یوگ کے اندر راجہ جنم بنے وہی آتما امبریس والی ریشی سکھدیو جیسے مہرشی کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملا راجہ جنک سے اپدیس لیا تب اس کا کلان ہوا ان کا کلان کتنا ہوتا ہے سورگ تک پہنچ جاتے ہیں ان سادناؤں سے بس اسی کو یہ کلان مانتے تھے اب انداز جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہے ہم اسی پوائنٹ پر آتے ہیں اب راجہ جنک جب اپنا سمیں پورا کر کے جانے لگا ویمان آیا وشنو کے لوگ تھے وشنو کا وہ پوزاری تھا وشنو جی کے لوگ سے ویمان آیا اس میں بیٹھ کر راجہ جنک جا رہے ہیں اب اس کال کے جال کو سمجھنا ہے ہم نے ہم کیسے مار کھاتے ہیں اب جب اس کا ویمان جا رہا تھا تو رستے میں ایک نرک تھا اس میں بارہ کروڑ آتمائیں اپنا پاپ کرم بھوگ رہے تھے ہاں کارمچی تھی چلا رہے تھے ان کو کوٹا جا رہا تھا بری طرح پیٹا جا رہا تھا اور کسی کو کہیں یاتنائیں بینکر یاتنائیں دی جا رہی تھی تب راجہ جنک کیونکہ سادو سند دیالو ہوتے ہیں انہوں نے کہا اپنے ویمان چالکوں سے کہ میرا ویمان رکو ویمان رک دیا اور پوچھا کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے پتا کرو تو انہوں نے بتایا کہ جو لے کر جا رہے تھے وہ پارخد انہوں نے بتایا راجہ یہاں پر ایک نرک ہے اور اس نرک میں اپنے پاپ کرم کا بھوگ پرانی بھوگ رہی ہے ان کو دی جا رہی یاتنہ سے وہ چلا رہے ہیں راجہ جنک نے کہا کہ ان کو سب کو چھوڑ دو ان کو سب کو چھوڑ دو تب ان پارخدوں نے کہا کہ راجہ یہاں آپ کا آدیس نہیں چلے گا یہاں تو دھرم راج کا آدیس چلتا ہے تب اس راجہ جنک نے کہا کہ دھرم راج سے میری بات کراؤ دھرم راج وہیں پر آ گئے ہیں اور کہا راجن آپ چلیے آپ تو سورگ کے عدی کاری ہو یہ تو نرک ہے تب راجہ جنک نے کہا کہ آپ ان سب کو چھوڑ دو اور میرے ساتھ سورگ بھیجو تو مجھے یہی چھوڑ دو مجھے بھی ان کے پاس ہی چھوڑ دو اب اتنے دیالو تھے یہ دیالو تھا کہ کام آو گئے ہمارے اس طرح کی ہم مار نیوں کھاتے ہیں اب دھرم راج نے کہا کہ ایسے نہیں آپ کو یہاں چھوڑ سکتے آپ کو سورگ کے عدی کاری ہو سورگ جانا پڑے گا یہ نرک کے اپنا بھوگیں گے کرم یہاں تو جیسا کوئی کرے گا اب ایسا بھوگنا ہی پڑے گا تو راجہ جنک نے کہا کہ پھر مجھے بھی یہیں چھوڑ دو میں نے جانے کہا پھر دھرم راج نے ایک وکلپ نکالا کہ ایسا کرو آپ آپ اپنے کچھ پن دے دو ان کو اپنے پن سنکلپ کر دو ان پنوں کے آدھار سے ان کو تیرے ساتھ وہاں بھیج دیں گے راجہ جنک نے آدھے پن دے دیے اپنے سارے ان پرانوں کے اندر راجہ جنک کی جو اسٹری ہم پڑتے ہیں اس میں لکھا کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے یگ کرے لاکھوں کروڑوں وکتیوں کو وہاں پر سادو سنتوں کو بھوزن کرے بھندارے کرے گووین دان کری برہمنوں کو ایسے یگیا کرتا تھا اب جو پن کیے تھے ان میں سے آدھے ان بارہ کروڑ کو دے دیے وہ بارہ کروڑ آتمائیں نرک سے نکال لی گئی بیمان میں بٹھا کر کے ان کو بھی راجہ جنک کے ساتھ سورگ بھیج دیا اپنے آتموں جب تک راجہ جنک کے دوارہ دیے گئے پن ان کے ساتھ ہیں جو بارہ کروڑ نرک بھوگری تھی آتمائیں تب تک وہ سورگ میں رہیں گے اور وہ سورگ کے اندر ان کے پون جب اکسین ہو جائیں گے پھر پونے اسی نرک میں ڈالے جائیں گے کیونکہ ان کا پھر وہ پاپ کرم بھی ابھی سیس ہے اور دوسری طرف راجہ جنک کے آدھے پن تو وہاں گئے باقی اس نے وہاں سورگ کے اندر ناج کو دکر کے گانے گونے دیکھ سن کے وہاں کیے ان کے کرم بگڑوائے دیئے پون سماپت ہو گئے اس کے بعد پھر راجہ جنک کا جنم ہوا اسی آتمہ کا امریش والی آتمہ کا بھارت ورس میں پہلے جوائنٹ بھارت تھا جب بسٹمی پاکستان کے تلونڈی گاؤں میں شری کالو رام مہتا خطری اروڑا کے گھر پہ اور ان کا نام رکھیا گیا نانک چند اب پہلے جب یہی پونی آتمہ راجہ تھے راجہ امریش راجہ جنک روپ میں تو کرن کے لاکھوں نوکر ہوتے تھے سینک ہوتے تھے پونکشن ہونے کے بعد وہی آتمہ پھر سویم ایک سلطان پور نگر میں سلطان پور سہر میں ایک نواب کے ہاں سویم نوکر لگے اور یہ دی پرماتمہ ان کو نہیں ملتے تو اس کلیوگ میں تو پاپ ہی پاپ ہیں کوئی پون بنتا ہی نہیں تو وہی آتمہ پھر چورہ سی لاکھ یونیوں میں چلے جاتے ہیں وہ پرماتمہ کتنے دیالو ہیں اب اس پرسنگ کو یہی سماپت کرتے ہیں اب ہم پھر آتے ہیں واپس کہ کوٹی زنمتن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگا رے ککر سکر کھر بیا بھورے کوہ ہن سے بھگا رے کوٹی زنمتوں رازہ کی نیا مٹین من کی آسا بکسک ہو کے دردر گھومیا وہ ملانا نرگن راسا کوٹی زنمتوں رازہ کی نیا اور مٹین من کی آسا جیسے پہلے زنم میں کوئی رازہ بنتا ہے تو بھی وہی اچھائیں ہوتی ہیں دوسرے زنم میں رازہ نہیں بنا ہے تو رازہ بننے کی چیشتہ پریتن رہتا ہے پھر کیا بتاتے ہیں ککر سکر کھر بیا بھورے کوہ ہن سے بھگا رے پناتماں کتے گدھے سور کی یونیاں ہم بھوگے ہیں اور ہم سرگ میں دیوتا بھی بنے ہیں ہم رازہ بھی بنے ہیں یہ نہ سوچو کہ ہم آج یہی جو آج ہماری ستھی تھی ہے ہم صدای سے نہیں اور توڑا سی لاکھ یونیوں میں بھی ہم گئے ہیں کتے گدے کے شریروں میں بھی ہم رہے ہیں یہ ستھ ویدھان ہے یہاں کا یہ ستھ کرمان لینا کوئی کیونکہ ہم بھگتی سے بہت دور پرمانتما کے ویدھان سے ہم پریچیت نہیں اور جن رشی مہرشیوں کو ہم پرمانتما پرابت مانتے تھے ان کے پاس کھک نہیں تھا وہ کچھ نہیں جانتے تھے بھگوان کے ویشے میں جس کارن سے آج ہم پرمانتما کے اس نیم سے بہت پریچیت ہو گئے ہمیں اب منوس جیون میں جو سویدھائیں ہیں ان کو پا کر ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ ہم ایسے ہی موج رہے گی اس کو موج مان رہے ہیں ہم جو تھوڑا سارا ہاتھ میں انے پرانیوں سے ٹھیک سی محسوس ہو رہی ہے لیکن ہم انے یونیوں میں بھی بہت کشت اٹھا چکے ہیں موسیقی موسیقی